نمسکار آداب سستری اکان سواگت ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چنل اطل کے سو آٹ ورک میں مجھے وارس میں چلنا اچھا لگتا ہے تاکہ مجھے کوئی روتے ہوئے نہ دیکھ سکے یہ ڈائلوگ کسی کریدار کا نہیں یہ پنگتیاں ایک ایسے سکسنے کہیں ہیں جو دل میں لاکھ و درد اور آنکھوں میں قیمتی آنسو چھپائے پوری زندگی لوگوں کو ہسانے کا کام کرتا رہا ہم بات کر رہے ہیں مسور کومیڈین چارلی چیپلین کی جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ لوگوں کو ہسانے میں لگا دیا انہوں نے اپنی آنوٹی کلا سے اس دور میں سورت حاصل کی جب فلموں میں آواز نہیں ہوا کرتی تھی یعنی کہ وہ دور سائلنٹ فلموں کا دور تھا آج ہم آپ کو چارلی چیپلین کی زندگی سے روبرو کرائیں گے کیسے چارلی چیپلین کونجدہ ہوتے ہوئے لوگوں کو بدودانے کا کام کرتے رہے چارلی چیپلین کا جنم 16 اکپریل 1989 کو انگلینڈ میں ہوا تھا اس مسور کومیڈین کا پورا نام چارلی سپینسز چیپلین کہتے ہیں چارلی کے پتہ کو سراب کی لت تھی جب چارلی بہت چھوٹے تھے تو ان کو چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد ان کی ماں پر ان کے ایک بھائی کو پالنے کا گوز آ گیا ان کی شروعاتی جنگی بہت مشکلوں سے بھاری ان کی ماں ایک میجیسن حال میں سنگر تھی مگر ان کے سو سے ایک پریوار کا گجارہ ہی چل سکتا تھا چارلی کے پتہ کے جانے کے بعد ان کی ماں پوری ترہ سے کوٹ گئی تھی وہاں کوئی کوئی رہتی تھی ان کی طے بیعت دن پر دن خراب ہوتی چلے گئی ان کی ماں ہی ایک ماں ترکمانے والی استرسے تھی چارلی اور اس کے بھائی بہت چھوٹے تھے اوپر سے اس سے ملندن میں کام ڈھوننا بہت مشکل تھا ماسوم چارلی کے کندوں پر اپنی ماں کو سنبھالنے کے جنواری آگئی کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان کی عمر کافی چھوٹی ہے چھوٹی عمر میں کام کرنے لائق نہیں ہے برے حقت میں بھی انہوں نے مسکرانہ نہیں چھوڑا جندگی کا جو دن بینا ہسے اور مسکرائے گزر گیا وہ جندگی کا سب سے برا دن ہوتا ہے یہ پنگتیا چارلی چیپلین دوارہ کہی گئی ہے چارلی چیپلین کم عمر میں کافی پریسانیوں سے جوج رہے تھے چارلی نے اپنی ہنسی کو ہدیائے بناتے ہوئے فلموں میں دستک دی اور رنمنچ کی دنیا میں ایک بہت لہت سفر تے کیا فلموں میں ان کے دوارے نبھائے گئے گریداروں نے ہی رات و رات انہیں سٹار بنا دیا وہ فلمی پردے پر دکھائی دیتی تو لوگ اپنی ہنسی نہیں روک پاتے تھے انہوں نے دکیٹ دسرکس سیٹی لائٹ دی گولڈ رش ڈائم لائٹ آدھی فلموں میں کام کیا جو سپر ہیٹ رہے ہیں آگے چلکا چارلی نے امریکہ میں خود ہی کمپنی ایریٹڈ آرٹسٹ بنائی پھر کیا تھا چارلی کا اپنی فلموں پر پورا کنٹرول ہو گیا تھا اب وہ ہے نئے صرف آسیہ کلہ کار تھے بلکہ سکرین پلے رائٹر ایڈیٹر ڈائریکٹر ایکٹر بن گئے تھے وہ بھی نہ بولے ہی لوگوں کے دلوں تک پہنچ گئے تھے سورت کے ساتھ انہیں انیک بڑے بڑے آوارڈ بھی ملے اس سمیں ان کا نام پورے دنیا بھی مصور ہو گیا تھا انہی سو پچیس میں چارلی چاپنین ٹائم میکجین کے فرنٹ پیج پر آنے والے پہلے ایکٹر بنے اپنی جیون کال میں چار سادے کی جن میں اسے تین پتنیوں کو چھوڑ دیا چارلی جیتنا اپنی اداکاری کے لیے پرسید تھے اتنا ہی ابیوادوں کے لیے بھی رہے ایوادوں میں فصلے کے بعد چارلی سویجر لینڈ آگئے اور اپنی زندگی بتانے لگے چارلی نے پچھے دسمبر انسو ستہتر کو اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اکتر کے سوار ٹوہر کو سبسکرائب تھانکیو پور بچیو